السلام علیکم دوستو ایک سیٹھ ہر وقت پریشان اور فکر مند رہتا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا وہ اپنا وقت کیسے گزاریں گے اس سوچ کو لے کے وہ ہر وقت پریشان رہتا اور وہ اس کی یہ خواہش ہوتی کہ میں اپنی زندگی میں اتنا زیادہ پیسہ کمال ہوں کہ میری جو آنے والی نسلیں ہیں اگر ان کو کام نہ بھی کرنا پڑے تو ان کو پیسے کی کمی نہ ہو ایک دن اس نے اپنے منیجر کو بلوایا اور اس نے کہا کہ تم حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا پیسہ ہے اور کتنے عرصے تک وہ پیسہ چل سکتا ہے اس کے منیجر نے کافی دن لگا کے حساب کیا اور اس کے پاس آیا اور کہا کہ سیٹھ صاحب آپ کے پاس میں نے آپ کے جو روزانہ کا جو خرچہ ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور جو مہینے کا خرچہ ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیا اس کے مطابق اگر آپ کے پاس یہ جتنے پیسے ہیں اور اتنے پیسے آپ کماتے رہیں تو آپ کی کم سے کم جو دو نسلیں ہیں وہ آرام سے گزارہ کر سکتی ہیں ان کو مزید پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کے وہ جو سیٹھ تھا وہ بجائے خوش ہونے کہ وہ پریشان ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہوں اتنا کام کرتا ہوں اور میں نے اتنے زیادہ پیسے کٹے کی ہیں اور میری صرف دو نسلیں مطلب میرے بیٹے اور میرے جو پوتے اور پوتیاں ہیں صرف وہاں تک پیسہ رہے گا تو جو میری تیسری اور چوتھی نسل ہے اس کا کیا ہوگا وہ اپنا گزارہ کیسے کریں گے اگر میں ان کے بارے میں نہیں سوچوں گا اور میں ان کے بارے میں فکر مند نہیں رہوں گا تو وہ پھر کون رہے گا تو وہ جو سیٹھ ہوتا ہے وہ مزید پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے وہ دن رات محنت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کوئی ریسٹ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت کے جو بہترین جو حکیم ہوتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ علاج کرواتا ہے لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ایک دن اس سیٹھ کا دوست آتا ہے جب اس کا دوست آتا ہے اس کو اس حالت میں دیکھتا ہے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے ہر نعمت سے نوازا ہوئے تمہیں اتنا مال و دولت اتنا پیسہ دیا ہوئے تو تم نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تو وہ سیٹ کہتا ہے کہ میں نے حساب لگا کے چیک کیا ہے میں اتنی زیادہ میند کرتا ہوں اپنے بچوں کے لئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے کہ ان کو کام نہ کرنا پڑے لیکن جو میرا پیسہ ہے وہ صرف دو نسلوں تک چلے گا میری جو تیسری اور چوتھی نسل ہے اس کا کیا بنے گا تو وہ اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل اس طرح کرتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس تمہیں لے کر جاتا ہوں اور وہاں پہ اگر تم ان کو خوش کر دیتے ہو تو تمہارا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا تم نے ایسا کرنا ہے کہ کل ان کے لئے اچھا سا کھانا تیار کروانا ہے اس کا جو وہ جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں وہ کھانا تیار کرواتے ہیں اور اگلے دن وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب بھی کھانا لے کے جب وہ جاتے ہیں تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ ساتھ ہی اپنے ملازم کو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ ان کا شکریہ دا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں وہ جو نکر ہوتا ہے بزرگ کا وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو آج کا کھانا ہے وہ پہلے آ چکا ہے لہٰذا ہمیں مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو بزرگ ہیں وہ سیٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ہم آپ کا کھانا نہیں رکھ سکتے کیونکہ آج کا کھانا آ چکا ہے تو اس پہ وہ جو سیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کھانا قبول کر لیں میں نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے تو آپ اگر آج نہیں ضرورت تو آپ کو کل ضرورت پڑے گی تو آپ کل لے لیجئے گا تو اس پہ وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج کے وقت میں صرف آج کا کھانا چاہیے کل کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ وہ جو سیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کل کھانا آپ کو نہیں ملتا تو آپ کیا کریں گے اس پہ وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ جس رب نے جس قدا نے ہمیں آج کھانا دیا ہے وہ ہمیں کل بھی کھانا دے گا لہٰذا ہمیں آج کی فکر کرنی چاہیے کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے دوستو بلکل اسی طرح ہم زندگی میں کرتے ہیں کہ ہم آج میں رہ کے اپنے کل کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور کل کی فکر کو سوچ کے ہم کل کو چینج تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے حال کو اور اپنے آج کو ہم برباد کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے نمبر اچھے نہیں آئے تو ہمارا کہیں اچھی جگہ پہ داخلہ نہیں ہوگا اگر مجھے کہیں اچھی جاب نہیں ملے تو میرے روزگار کا کیا ہوگا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو یہ ساری کے ساری چیزیں یاد رکھئے گا کہ آپ کے حصے میں کوشش ہے ایفرڈ ہے اور جو آپ کے حصے کا کام ہے آپ وہ کریں جو اللہ کے ذمہ ہے اور رسک کا وعدہ آپ یاد رکھئے گا اللہ نے رسک کا وعدہ خود کیا ہے لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں دیکھیں حضرت علی کا بھی کول ہے کہ رسک دو طرح کے ہوتے ایک رسک وہ ہوتا ہے جو جس کی آپ کو تلاش ہوتے ہیں اور آپ اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک رسک وہ ہوتا ہے جو آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جو رسک آپ کے نصیب میں ہے اس نے آپ کو مل کے رہنا ہے اور وہ ضرور ملے گا اس لیے رسک کی فکر اور ٹینشن اور پریشانی نہیں کرنی اپنے آج میں رہ کے زندگی کو انجوائے کریں جو اللہ نے نعمتے دی ہیں ان کو انجوائے کریں اور کل کی فکر چھوڑ دیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ او دیوں او جانے تو اپنی توڑ نبا آپ اپنے حصے کا کام کریں باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں آپ دنیا کے نظام کو چلا نہیں سکتے